موسیقی 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 آج جو رسس کر رہی ہے جتنا بھی اتبات مچا رہی ہے ان لوگوں نے بڑا سمیں دیا ہے اور صاحب کاسی رام جیسے لوگوں فولو کر کے اس سنگٹن کو انہوں نے کھڑا کیا اور آج وہ سنگٹن سرکار پہ بھی ہاوی ہے اور ہمارا دمن کرنے میں لگا ہوا یہ سب لوگ جانتے ہیں اور تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی دیس میں ایک تو جو بلوہ فیلاتے ہیں کچھ لوگ دوسرا ایک توڑا پاگل سے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تیسرا ایک لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ کو سچ مانتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں اور تیسرے ٹائپ کے لوگ یہاں پر بیٹھیں جو پریورتنے اکارن بڑھ سکتے ہیں وہ آپ ہی لوگ ہیں سمجھ سیا بہجن سماج میں نہیں ہے بہجن سماج تو آج بھی اماندار ہے آج بھی جب لوگ بلاتے ہیں تو رامنی اللہ میدان میں لاکھ ہوگی سنکھیا میں بہجن سماج آتا ہے تو پریورتنے کا بند ہوتا ہے بہجن سماجی کھٹا ہوتا ہے لیکن جس چمچائیو کی بات ساپ کاسی رام کرتے تھے آج اتنے سارے چمچے ہو گئے ہیں اتنے سارے چمچے ہو گئے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آرہا وہ کڑائی میں بھی نہیں سماج رہے ہیں جو منوادی ہوگی کڑائیاں ہیں ان میں بھی نہیں سماج رہے ہیں ہم لوگ یا تو سارے اماندار ہیں سارے بے امان ہیں سمجھنا پڑے گا ہم لوگ کوئی کسی کی ٹانک ہیستہ آج سمیں ہے کہ اماندار لوگوں آگے لے گا ہوں اور جو ان وہی لوگ ہیں اب میں نہیں مانتا کہ جو ماتا جی بیٹھی ہیں ان میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے جو آدمی اتنے پڑاؤں میں امرگے میں پھر بھی لگا ہوا ہے اور باؤں جی بیٹھے ہیں تو ان لوگوں میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں کو ماغ درسک اب لوگوں بنانا چاہیے ہیں ہاں ہم لوگ جوانے ٹھیک ہیں اب ادرباشہ یا کچھ بھی کہے کوئی کے فیموس ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ لٹھ روٹ دکھا کے فیموس ہو سکتے ہیں لیکن جو سندانتک جیون ہے جو ہمارے باؤں صاحب کے آچن سے جلگتا ہے وہ ہمیں اپنا نہ پڑے گا اور جس کے اندر صحیح میں یہ سماجی کی بیماری لگ گئی تو وہ آدمی ماندار ہو جاتا ہے اس کے طریقے غلط ہو سکتے ہیں وہ غلط طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزنٹیٹ کر سکتا ہے جیسے جس کو پڑھائی پڑھائی جائے گی سکول میں وہ ویسے ہی آچنڈ کرے گا اور میں سب سے زیادہ تھینکس کرتا ہوں بالا گرام جی گا میں آج اس آدمی کو کافی سمجھ سے واش کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یہ کسی نہ کسی طریقے سے سماج کو اکتت کرنے ہی کوسس کرتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ان کے محنت کا ان کے سامرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یہ سچا ہے مجھے کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے لیکن یہ آدمی آج بھی وہی پر کھٹا ہوا یہ وقتی آج بھی کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اگر ہم صحیح میں ایماندار ہیں تو یہاں بیٹھنے کا دکھار نہیں تو ہم لوگوں کو جو بے ایماندار چلے جاؤں تو بڑیا بھائی یہاں پر جو ایماندارو بیٹھو جو بھی ایماندار چلا جانا چاہیے جو بھی سوارت سے آتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی سوارت سے بھی آئے کیونکہ ایسی جگہ پر جب کوئی میٹنگ کال کی جاتی ہے وہاں پر وہ لوگ نہیں آتے جو چہرہ شمکاریں آتے ہیں وہ تو جنتر منتر کسی کا ہی پروگرام پہنچ جاتے ہیں گراملیلہ میدانوں کسی کا پروگرام پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر جو آئے گا صحیح میں بودھ جید ورگ آئے گا اور ہمارے بیچ میں کپیل برمنجی بیٹھے ہیں میں اس آدمی کو بڑا فولو کرتا ہوں یہ ایک بات کہتے ہیں ہم لوگ سب رازنیتی کارکشن کی پیچھے لگے رہتے ہیں نوکری کارکشن کی پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن آرتھیک کارکشن اتنا زیادہ کونسٹیوشن میں ہم لوگ اس کی کبھی بات نہیں کرتے ہیں اپنے لوگوں سمپن کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن پھر مجھے ایک سابقہ سیرام کی بات اور یاد آتی ہے کہ ہمارے پاس نہ تو جمینیں ہیں نہ جائداد ہیں نہ ہمارے کھاندرنی کوئی چیزیں ہیں جو ووٹ ہے نا یہ سب سے بڑا تھی آ رہے ہیں اور ووٹ سے ہم لوگ راز لے سکتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کام ساید کم کر رہے ہیں ہم لوگ ساماج ایک سکتر مناتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن جو ووٹ کی باری آتی سب کانگریس اور باجبہ کی دلالی کرنے ہیں کام کرتے ہیں کوئی نہیں چاہتا اس سمیں کہ کوئی لیے ایسی پارٹی کا نترتب کر رہا ہو جو سماجگی ہو اور اس لوگوں کو ساتھ سے ہاں مکھیا بھی ایمان ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں لیکن جو سارے لوگ ایماندار ہو جائیں گے نا تو مکھیا بھی چوری نہیں کر سکتا یہ گارنٹی ہے ایمانداری سے لگ جاؤ آپ لوگ ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے وجہ سے نہیں جانے جاتے بھائی میں تو اپنے سباہوں سے جانے جاتا ہوں اور جیتنا میری سمجھ میں آتا میرا باپس ہی سالگا ہے اور سابقہ شیرام کے ساتھ بہت رہے ہیں جب ہم منتری بنے تو میرے پتا جی نکالا تو میں آج دلال نکت کر دیا گیا سمادی ہے نا وہ وہی ویکتی کہہ سکتا جس نے سابقہ شیرام کے ساندے میں بیٹھ کی پورچ سیکھا ہو یا دیکھا تو آپ لوگوں سے نویدن ہے ایمانداری میں جو ہے نا وہ کسی ستہ میں کرسی میں کسی چیز میں نہیں ہے یہ سماج آپ کو سب پول دے گا سابقہ شیرام کو کاشیرام بنانے والا یہ سماجی ہے ہے نا آج اگر ماتہ جی نے میرے پارے میں کہا تو مجھے بھی یہاں تک پہنچانے والا یہ سماجی ہے ہے نا بالاگرام جی سب کو سب لوگ پہنچانے والا سماجی ہے اور سماج سے جب ہمت ملتی ہے ایماندارات بھی وہ دو کام کرتا ہے تو آپ لوگوں سے نویدن ہے بس ایمانداری لیے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے آپ کی کو جائے بھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے